اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریس کے حوالے سے سورہ آل عمران کا تذکرہ چل رہا ہے اور آج کی اس مجلس میں سورہ آل عمران کی تین آیتوں کے حوالے سے ہم متقیوں کی چھے صفات کا تذکرہ کریں گے اور ساتھی ساتھ ان کا کیا بدلہ ہے کیا انعام ملنے والا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا متقی وہ ہیں تقوی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں اللہ کے سچے اور اچھے بندے وہ لوگ ہیں صفت نمبر ایک جو خوشحالی میں بدحالی میں ہر صورت حال میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے تب بھی ان کے حالات تنگ ہیں تب بھی نمبر دو انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ پی جاتے ہیں غصے کو ظاہر نہیں کرتے یا ظاہر کرتے ہیں تو اس لیول پر جا کر کے ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر کے خود ان کا اپنا نقصان ہو جائے صفت نمبر تین لوگ ان کے تعلق سے غلطی کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں معافی کا جذبہ ان کے اندر ہے ان کا دل بہت بڑا ہے یہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں صفت نمبر چار اور یہ وہ بندے ہیں جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرتے ہیں صفت نمبر پانچ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یہ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کی اس گناہ کا احساس نہ ہو اس غلطی کا احساس نہ ہو یہ احساس بھی کرتے ہیں نادم بھی ہوتے ہیں شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب اللہ انہیں یاد آتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ تو یہ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُوا لِذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا صفت نمبر چھے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی بھی غلطی پر گناہ کے کام پر معصیت کے کام پر نافرمانی کے کام پر فحاشی کے کام پر یہ برقرار نہیں رہتے اسی پر جمع نہیں رہتے انہیں معلوم ہو گیا یہ غلط ہے چھوڑ دیتے ہیں انہیں معلوم ہو گیا یہ گناہ کا کام ہے چھوڑ دیتے ہیں یہ اس پر اسرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے معلوم ہو جانے کے بعد فوراً اس غلطی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں یہ چھے عظیم صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے خوشحالی اور بدحالی میں قرچ کرنا غصہ پی جانا لوگوں کو معاف کر دینا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا غلطی اور گناہ ہو جانے پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا اور نمبر چھے گناہوں پر جمع نہ رہنا جب یہ کالیٹیز یہ خوبیاں یہ صفات ان کے اندر ہوتی ہیں تو اللہ ان کا انعام کیا مقرر کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ کیا ہے انہیں رب کی مغفرت حاصل ہوتی ہے اللہ معاف کرتا ہے انہیں جنتیں ملتی ہیں ونعمہ عجر العاملین اور عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے تو میرے بھائیو اور بزرگو محترم ناظرین معزز سامعین ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر متقیوں کی یہ صفات یہ خوبیاں یہ اچھائیاں یہ کالیٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بہترین بنائیں تاکہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جانب سے معافی اور اللہ کی بنائیوی جنت ہمیں حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن